بسم اللہ الرحمن الرحیم مصب ایڈویزر کی جانب سے خوش آمدید آج ہم اپنے ناظرین کے لئے ایک ایسا تاکذور عمل لے کر آئے ہیں اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے شادی کے لئے یہ آپ نے ربیوستانی کے اندر کرنا ہے صرف پانچ دن یقین جانئے یہ عمل آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا بہت ہی اچھی جگہ سے اور غیب سے رشتہ آئے گا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رشتہ کہاں سے آ گیا اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کیے آپ لوگ آپ لوگ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروردگار پر یقین کر کے کیجئے گا دیکھئے گا جو بہنیں اور بیٹیاں پریشان ہیں جو بھائی پریشان ہیں جو بیوان گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں انشاءاللہ جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک معقول رشتہ بھیج دے تو یقین جانئے ربیوستانی کا سب سے زیادہ پاورفل عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں صرف پانچ دن پورے مہینے کے اندر کبھی بھی کر سکتے ہیں نماز عشاء کے بعد سکون سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت ہی اچھی جگہ رشتہ تیپ آئے گا اور جن کے ماں باپ پریشان ہیں رشتہ نہیں ہوتا رو رو کے برا حال ہو گیا بیٹیوں کو چیرے کو دیکھ کے راتوں میں روتے ہیں ان کو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روتے ہیں جب ان کی عمریں گزر رہی ہوتی ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بیٹی کو پسند کر لیتے ہیں بڑی بیٹی گھر میں ہی بیٹی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کے دل پہ بہت ہی زیادہ صدمہ ہوتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی آسان وظیفہ صرف پانچ دن کا اور یہ عمل اگر آپ نے طریقے کے ساتھ پروپر ویڈیو دیکھی اور عمل کو سمجھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ربیوستانی کے مہینے کے اندر صرف پانچ دن کرنا ہے نماز عشاء کے بعد اور یہ عمل کرنے سے پہلے کسی سے بات نہیں کرنی سکون کے ساتھ کیجئے گا جب آپ لوگ بالکل فری ہو جائیں گھر کے کام کاج کر کے اگر آپ نے وظیفے کے دوران کسی سے بات کی تو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا جو بھی کلام ہے قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سکون کے ساتھ پڑھیجئے گا اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ست کا کرنا ہے یا پچاس روپے یا سو روپے اپنے اوپر سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا اور ایسا رشتہ آپ کے گھر پر آئے گا کہ آپ لوگ خود حران رہ جائیں گے کہاں سے چل کر آ گیا میں نے بہت یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے میریج بیرو کے چکل لگاتے ہیں وہاں سے رشتے آتے ہیں لیکن نہیں بنتی بات ماں باپ پریشان رہتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں ہماری بیٹی کی شادیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی لیکن اللہ پہ بھروسہ کریں دیکھیں آپ لوگوں کو مشکلوں سے اللہ ہی نکالے گا اس کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جب تک وہ کن نہیں فرمائے گا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ لوگوں نے عمل شروع کرنے سے پہلے پچاس یا سو روپے اپنے اوپر سے صدقہ کرنا ہے صدقہ جب آپ دے دیں اس کے بعد یہ عمل شروع کیجئے گا انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے پروردگار پر پورا یقین ہے آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں مایوس ہو گئی ہیں یہاں تک کہ ان کا وہ بہت ٹینشنیں لے لے کے ان کے سر میں درت رہتا ہے اور بال سفیت ہو رہے ہیں میری بیٹیوں کے یقین جانے ہم ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم آپ لوگوں کے لئے عمل لے کر آئے قرآنی عمل جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو میری بہن بیٹیاں جو گھروں پہ بیٹھی ہیں اللہ تعالی ان کے لئے ایک اچھا رشتہ بھی جائے تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ بھی اپنی خوشگوار زندگی گزاریں آئیے ناظرین عمل کی طرف چلتے ہیں عمل بتانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اپنے چینل موسیب ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ اچھے اچھے وظائف اور دعائیں آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکیں اب آپ لوگ یہ عمل کو سن لیجے کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے پچاس یا سو روپے جو آپ دے سکتے ہیں جو آپ کی طاقت ہے اگر کچھ لوگ پچاس روپے بھی نہیں دے سکتے تو دس بیس روپے بھی دے دیں جو آپ دے سکتے ہیں حضب توفیق ہو اس کے بعد آپ نے نماز عشاء کے بعد سکون سے کیجے گا یہ عمل ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے اول آخر تین تین بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے سور فاتحہ کو سو بار اس کے بعد آپ لوگوں نے یا لطیفو سو بار یا حلیمو سو بار یا قادرو سو بار اور آخر میں پڑھنا ہے سو بار یا فتح ہو اس کو آپ نے پڑھنا ہے ٹوٹل سو سو بار پڑھیں گے تو پانس سو بار ایک دن کمپلیٹ ہوگا مکمل ہوگا اس کے بعد دوسرے دن بھی نمازِ عشاء ادا کریں سکون کے ساتھ یہی وظیفہ کریں سور فاتحہ کو سو بار یا لطیفو کو سو بار یا حلیمو کو سو بار یا قادرو کو سو بار یا فتح ہوگ کو سو بار تیسرے دن بھی اسی طرح چوتے دن بھی اور پانچوے دن بھی اور جب جب آپ یہ عمل کریں گے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے اللہ سے رو رو کے دعا کیجے گا رب و سانی کے مہینے کے اندر انشاءاللہ و تعالی اللہ تعالی بہترین آپ کے لئے رشتہ بھیجے گا آپ کے لئے ایسے ازباب پیدا کرے گا آپ کے ماں باپ جو مایوس ہو چکے ہیں اور تھک گئے ہیں تھک ہار کے بیٹھ چکے ہیں وہ خود انشاءاللہ و تعالی حیران رہ جائیں گے میری بیٹیاں حیران رہ جائیں گی کہ اللہ نے ہماری غیبی مدد کی ہے آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا مایوسی کفر ہے بس اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور یہ جملہ کبھی مت کہا کریں کہ ہمارے کام تو ہوتے نہیں ہیں ان کے بن جاتے ہیں دوسروں کے بن جاتے ہیں ایسا مت سوچا کریں دیکھیں دوسروں کے کام تو بن جاتے ہیں آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے دیکھیں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں آپ کے کام میں دیر ہو رہی ہے آپ کے کام میں صرف دیر ہو رہی ہے یہ مت سوچیں کہ اس کے کام اللہ کر رہا ہے اور ہمارے نہیں کر رہا ایسا مت بولیے کہ مایوسی کفر ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کے کاموں میں دیر کر رہا ہے تو آپ کے لئے بہتری ہے آپ کے لئے اچھے سے اچھا رشتہ بھیجے گا آپ لوگوں نے میری بہنوں میری بیٹیوں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے ربیو سانی کے مہینے کے اندر صرف پانچ دن کبھی بھی کر لیجے گا نماز عشاء کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھئے گا کیسے مدد کرتا ہے آپ کے پڑوسی آپ کے رشتہ دیکھتے رہ جائیں گے چند منٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل کرے گا کیونکہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ کن فرمائے گا میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی وہ کن فرمائے گا اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی وہ کن فرمائے گا اگر کوئی بیمار ہے وہ بیماری دور ہو جائے گی صرف اس کے کن کا انتظار ہے اللہ تعالیٰ کن فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے نزدیک کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہونا میں بار بار اپنی بہن بیٹیوں سے بولو گا پریشان مت رہا کریں اگر آپ لوگ پریشان رہیں گے ٹینشن میں آ جائیں گے میں آپ لوگوں سے ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں جس بیٹی کا بھی رشتہ پہلے آئے کر دیجئے اس چکر میں مت رہیے گا کہ بڑی بیٹی کا ہوگا تو چھوٹی بیٹی کا کرو گا لوگ کیا کہیں گے ایسا مت سوچئے گا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے چھوٹی بیٹی کا رشتہ پہلے رکھا ہے تو اسی کا ہوگا آپ لوگ کر دیجئے شادی انشاءاللہ اس کا بھی اللہ ہے وہ ہی کرے گا اس کی شادی اگر دیر ہو رہی ہے تو اس کے لئے بہتری اللہ نے سوچی ہے تو ماں باپ سے میری درخواست ہے یہ مت ذہن میں لائیے گا کہ چھوٹی بیٹی کے بڑی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے تو چھوٹی کا کیسے کر دیں رشتہ دار کیا کہیں گے رشتہ داروں کو چھوڑیں بس آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں جو رشتہ آ رہا ہے آپ کر دیں اچھا رشتہ دیکھ کے اگر آپ کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ پہلے آ رہا ہے آپ کر دیجئے بڑی بیٹی کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ہی کن فرمائے گا جیسے چھوٹی بیٹی کے لئے رشتہ آ گیا اور شادی ہو گئی میری یہی بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ پریشان مت ہوئیے گا دیکھیں پریشان ہوں گی ٹینشن ہوگی ذہن پہ اثر ہوتا ہے ٹینشن لینے سے تو پریشان نہیں ہونا خوش رہیے زندگی کے اندر انشاءاللہ ہوگا رشتہ پریشان مت ہوئیے گا ماباپ ہیں آپ کے آپ اپنے ماباپ کے ساتھ خوش رہیے اور اللہ پہ معاملات چھوڑ دیجئے کیونکہ دیکھیں ہمارے پریشانی سے مسئلے حل نہیں ہوتے جب اس کا فیصلہ آئے گا جب ہی آپ کی پریشانی دور ہوگی آپ لوگ خوش رہیے ٹینشن نہیں لیجے گا بس میری بہن بیٹیوں کو مصب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں اچھی لگتی ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمٹس کیا کریں کوئی بھی سوال ہو ہم اس کا جواب دیں گے کیونکہ یہ آپ کا ایک اپنا چینل ہے مصب ایڈوائزر جو آپ لوگوں کے لئے وقتاً وقتاً بہت اچھے وظائف اور دعائیں لے کر آتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے چینل کی بھی سپورٹ ہوتی ہے ہم اور آپ کے لئے محنت کرتے ہیں مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان